اسلام علیکم پرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے پیروکسٹین ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ پیروکسٹین ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے پیروکسٹین ٹیبلٹ یہ ایک سیلیکٹیف سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر میڈیسن ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ایکشن کے لحاظ سے تو یہ ایک انٹی ڈیپریسنٹ میڈیسن ہے اور یہ صرف ٹیبلٹ کی فوم میں اویلیبل ہے اور ٹیبلٹ جو ہے یہ ٹونٹی میلی گرام کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ پیروکسٹین ٹیبلٹ اور پیروکسٹین کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا پیروکسٹین ٹیبلٹ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ پیروکسٹین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں پیروکسٹین ٹیبلٹ کو آپ ڈیپریسن میں یوز کر سکتے ہیں ڈیپریسن جو ہے یہ ایک منٹل ڈیس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا کسی کام کو کرنے کو دل ہی نہیں کرتا اور آپ ہر ٹائم پڑے رہتے ہیں اور آپ ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں اور آپ کو پریشانی لگی رہتی ہے اور آپ چچڑپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کبھی کام کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو آپ کا اس میں دل ہی نہیں لگتا سو یہ وہ ساری علامات ہیں جو کہ ڈیپریسن میں ہو سکتی ہیں سو اگر آپ کو ڈیپریسن ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ پیروکسٹین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسٹین ٹیبلٹ کو آپ انزائیٹی ڈیس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں انزائیٹی ڈیس آرڈر جو ہے یہ بھی ایک منٹل ڈیس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا انسان ہر ٹائم ڈرہ ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کو بے چینی رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر یہ کنڈیشن بڑھ جائے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے دل کی جو دڑکن ہوتی ہے وہ بھی تیز رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ پیروکسٹین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسٹین ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پینک اٹیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں پینک اٹیک جو ہے یہ انزائیٹی ڈیس آرڈر کی ایک ایڈوانس فارم ہے کر جاتا ہے اور انسان کو ترہ ترہ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں انسان کو ایسے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ مرنے لگا ہے یا پھر اس کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے دل کی جو دڑکن ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے اور اس کا دل گبرانے رکھتا ہے اور اس کو بے چینی رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اگر آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے یا پھر آپ کو پینک ڈس آرڈر ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ پیروکسیڈن ٹیبلڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسیڈن ٹیبلڈ کو آپ افسیسیب کمپلسیف ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں افسیسیب کمپلسیف ڈس آرڈر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کے دماغ میں کچھ سوچے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو سوچے ہوتی ہیں یہ انسان کے دماغ میں بار بار رپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور انسان جو ہے وہ ایک ہی کام کو بار بار کرتا رہتا ہے مثال کی طور پر اگر کسی شخص میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دونے لگے گا حالانکہ اس نے ابھی ہاتھ دوئے ہوئے ہوں گے لیکن اس کو پھر بھی ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے ہاتھوں میں جراسیم ابھی لگے ہوئے ہیں یا پھر اس نے ابھی دور لوگ کیا ہوگا لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی اس نے دور لوگ کیا ہی نہیں ہے اور اس کی ایک ٹائپ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بار بار چیزوں کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے یا پھر چیزوں کو جو ہے وہ بار بار ترتیب دیتا رہتا ہے اور اس کی ایک اہم ٹائپ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو مصحب کے بارے میں برے برے خیالات آناشر ہو جاتے ہیں یا پھر اس نے قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑی ہو کہ جس میں جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہو یا پھر قبر کے بارے میں بتایا گیا ہو تو پھر اس کے دل میں اس چیز کا ڈر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ جلدی نکلتا ہی نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی لائف کے جو ڈیلی کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی ڈسٹرب رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ایک اہم ٹائپ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جنسی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو جنسی خیالات ہوتے ہیں یہ انسان کے دماغ میں چوبیس گھنٹے گھومتے رہتے ہیں اور انسان کی لائف جو ہے وہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں وہ ہر ٹائم جنسی خیالات کے شکار میں رہتا ہے سو اگر آپ کو او سی ڈی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ پیروکسیڈن ٹیبلڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسیڈن ٹیبلڈ کو آپ سوشل انزائیٹی ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں سوشل انزائیٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ بھی ایک منٹل کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جانے سے گبراتا ہے اور اس کو بہت زیادہ شرم احسوس ہوتی ہے اور جب وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتا اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کو جج کر رہے ہیں یا پھر اگر کوئی کام بھی کر رہا ہوگا تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انزائیٹی ڈس آرڈر سو اس کنڈیشن میں بھی آپ پیروکسیڈن ٹیبلڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسیڈن ٹیبلڈ کو آپ ایٹنگ ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا پھر کھانا آپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو سینس نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنا کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا کھاتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ پیروکسیڈن ٹیبلڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور پیروکسیڈن ٹیبلڈ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پری منسٹرل ڈس فورک ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں پری منسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جو خواتین میں ہوتی ہے اور یہ کنڈیشن تب ہوتی ہے جب ان کو پیریڈز آنے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ میوسی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس کے ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو بے چینی لگی رہتی ہے اور ان کو بار بار غصہ آتا رہتا ہے اور ذرا سی بات پر رونے لگتی ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ پروکسیڈن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور پروکسیڈن ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر جو ہے یہ بھی ایک منٹل کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بوڑے میں کوئی حاصل پیش آیا ہو یا پھر آپ کا پیارہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو یا پھر آپ کا جو لائف پارٹن ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو یا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا پھر قدرت کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ گئی ہو کہ جس کو آپ بول ہی نہ پا رہے ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ پروکسیڈن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور پروکسیڈن ٹیبلٹ کو آپ بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کو شدید قسم کے مور سونگز ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو مور سونگز ہوتے ہیں یہ کچھ دنوں بعد چینج ہوتے رہتے ہیں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بوڈی میں انرجی کا جو لائفل ہے وہ ایک تم سے بہت ہائی ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے بہت لو ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے اور دوسرے ہی لمحے میں وہ خود کو بہت بیکار سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پوری دنیا وہی چلا رہا ہے لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے سو اس طرح سے ڈیفرنٹ مزاج کے ریلیٹڈ اس کی بوڈی میں اتار چڑھو آتے رہتے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ پروکسٹین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو پروکسٹین ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک انٹی ڈیپریسنٹ میڈیسن ہے جو کہ سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر گروپ سے بلونگ کرتی ہے اور یہ میڈیسن جو ہے یہ سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے فلوکسٹین اور سرٹالین ہے وہ بھی سیم گروپ سے ہی بلونگ کرتی ہیں سو یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کی دوس کے بارے بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی ٹونٹی ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ يوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں ففٹی ملی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد دن کے ٹائم یوز کیا جاتا ہے اور دن کے ٹائم اس ٹیبل کو اس لئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیبل کو یوز کرنے سے انسان کو نیت بغیرہ نہیں آتی اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبل کو یوز نہیں کیا جاتا اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA category D میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس میڈیسن کو یوز نہ کریں لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کیس میں آپ اولینزاپین یا پھر فلوکسٹین کی جو ٹیبلٹ ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ٹیبلٹ پریفریبل نہیں ہے اور بریسٹ فیڈنگ مدرز وہ اس ٹیبل کو یوز کر سکتی ہیں لیکن شورٹ ٹائم کے لیے اگر لونگ ٹرم اس میڈیسن کو یوز کرنا پڑے تو پھر بریسٹ فیڈنگ مدر میں بھی یہ ٹیبلٹ ریکومینڈڈ نہیں ہے سو یہی تھی اس کی ڈوس اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پیروکسٹین ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پیروکسٹین ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوسیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آناشر ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوس موشن آناشر ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آناشر ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹیبلٹ کو رات کے ٹائم یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے نیند جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس ٹیبلوں کو کھانے کے بعد آپ کو نید نہیں آئے گی سو یہ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو لوس آف لیبیڈو ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو شہوت میں کمی آنا شروع ہو سکتی ہے سو یہی تھے پروکسیڈن ٹیبل کے یوزیز ڈوسیج اور سائیڈ ایفیکٹ آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں